ایمان ہے قول مصطفی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے فرمایا بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرت سے درود پڑے ہوں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں حصول سباب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرمانی دیئے کہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ناظرین آپ اس پروگرام میں اس سلسلے میں سمات فرماتے ہیں سحی بخاری شریف سے احادیث مبارکہ ان کا ترجمہ اس کے ساتھ ساتھ موتمت شروحات کی روشنی میں آپ یہ جان پاتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی مدیشینل کے ناظرین دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے اور عمل میں فرائض کے بعد نفلی عبادات ہیں جو ایک بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے قرب خاص کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور ان عامال میں شریعت متحرہ کی طرف سے ہم سے دو چیزیں ڈیمانڈ ہیں نمبر ایک کہ کوئی بھی عمل ہو اس میں میانہ روی اختیار کی جائے اور دوسری مداومت یعنی ہمیشگی بھی ہونی چاہیے شارین حدیث اس حوالے سے کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میانہ روی مستحب ہے اور یہ کسی کام میں اعتدال کو قائم رکھنا ہوتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو افرات و تفریت ہے ان کے درمیان میں ایک متوسط درجہ ہوتا ہے اس کو اختیار کر لینا یہ ایک درست عمل ہے اس کو میانہ روی کہا جاتا ہے یہ اعتدال ہے اور مداومت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نیک عمل کے اوپر ہمیشگی کو اختیار کیا جائے مدری چینل کے ناظرین آج ہم جس انوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ انوان بھی اسی طرح کا ہے ان دو باتوں کے اوپر ہیں ایک میانہ روی اور دوسری مداومت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب الرقاق بخاری شریف کے اندر ایک انوان قائم کیا وہ انوان اس طرح ہے کہ باب القصدی والمداومتی علی العمل میانہ روی اور کسی نیک عمل پر مداومت یعنی ہمیشگی اختیار کرنے کا بیان اس باب کے انوان کے دو اجزاء ہیں ایک ہے میانہ روی یعنی درمیانی چال چلنا اعتدال کا راستہ اختیار کرنا نہ کمی کرنا اور نہ زیادتی کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل دائیمن ہو یعنی اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے آئیے سمات فرمائیے کہ اس انوان کے تحت امام بخاری علی رحمت اللہ الوالی نے کون کون سی احادیث ذکر فرمائی ہے چونکہ انوان میں دو چیزیں ہیں میانہ روی اور مداومت تو سب سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسرے جز یعنی کسی بھی عمل میں مداومت کو اختیار کرنا وہ عمل دائیمی ہونا اس میں ہمیشگی کو اختیار کرنا اسے ذکر فرمایا اور اس موضوع پر آپ نے احادیث کو ذکر فرمایا جو سب سے پہلے حادیث لے کر آئے ہیں حضرت اشعاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے مسروق کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا سوال کیا تھا آئیے وہ بھی سماعت فرمائیے یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کونسا عمل ایسا تھا جو محبوب تھا پسندید عمل تھا تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی الدائم یعنی جس میں ہمیشکی ہوتی تھی راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا فَعَيَّحِينِنْ كَانَ يَقُومِ کہ رات کو حضور نبی علیہ السلام کس وقت اٹھ جایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا كَانَ يَقُومُ وِذَا سَمِعَ السَّوْرِخِ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت اٹھتے تھے جب آپ مرگ کی آزان کو سنتے تھے لفظ استعمال ہوا السارخ سارخ کس کو کہتے ہیں بلند آواز سے چیخنا اور پکارنا اس کو سارخ کہا جاتا ہے یہاں اس سے مراد مرگ کی بلند آواز ہے جو وہ صبح سادق کے وقت دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معزن کی چونکہ آزان سے پہلے ہی اٹھ جایا کرتے تھے اور مرگ اس وقت آزان دیا کرتا تھا یعنی اس وقت یہ پکارتا تھا اور جب اس کی آواز آتی اس وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جایا کرتے تھے اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ وہ عمل حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب تھا جس میں ہمیشگی ہوتی تھی اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ سیدہ عشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ بھی حدیث مبارکہ روایت ہے وہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عمل زیادہ پسندیدہ تھا جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی کو اختیار کرتا تھا اس حدیث میں بھی جزے ثانی پر گفتگو کی گئی یعنی عمل جب شروع کیا جائے تو پھر اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے اگلی حدیث مبارک میں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انوان کے پہلے جز پر گفتگو کی ہے یعنی میانہ روی کو اختیار کرنا اور یہ دو ہی انوان میں باتیں تھی ایک میانہ روی اور دوسری مداومت میانہ روی کے اوپر جو حدیث مبارک لے کر آئے ہیں وہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيُنَجِّيَا حَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ فرمایا تم میں سے کسی شخص کو ہرگز اس کا عمل نجات نہیں دے گا یعنی تم میں سے کوئی شخص ہرگز نجات اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پائے گا یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا اپنے عمل کی وجہ سے پا جائے ایسا نہیں ہوگا صحابہ اکرام علی مردوان نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا أَنْتَ اے اللہ کے رسول علیہ السلام کیا آپ بھی ایک سوالیاں انداز میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات رکھی تو سرگار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنَا اِلَّا أَنْيَتَ غَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِنَ اور مجھ کو بھی سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے دھاپ لے گا یعنی سوائے اس صورت کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے چھپا لے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے چھپا لیتا ہے تو پھر کیا کہا جاتا ہے تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ یعنی رب نے اپنی رحمت سے اسے چھپا لیا ہے اور جب ہم ایک دوسرے کو کسی کو چھپا لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں تو یہ چھپانا تَغَمَّدَهُ یہ چھپانے کے معنی میں آتا ہے یعنی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مجھے دھاپ لے چھپا لے تو پھر اللہ کی رحمت کے صدق جنت میں داخلہ ہے اور حدیث نمبر ہے چھے ہزار چار سو سٹھ سٹھ اس کے اندر چند ایک الفاظ اضافی ہیں مفہوم یہی ہے حضرت سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدیدو وقاربو وعبشرو فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درست کام کرو اور میانہ روی کو اختیار کرو خوشخبریاں دو بشارتیں دو کیونکہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا جو عمل ہے وہ جنت میں داخل نہیں کرے گا صحابہ اکرام علی مردوان نے اس کیا کیا آپ کو بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا اور ہاں مجھے بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مغفرت اور رحمت سے دھاپ لے یہاں مغفرت کے الفاظ اضافی ہیں ناظرین اس حدیث مبارکہ میں یہ جو الفاظ ہیں وَلَا آنَا یعنی مجھے بھی نہیں شایدین حدیث نے اس کے اوپر کلام کیا علامہ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ذکر فرمایا سوال اس طرح کرتے ہیں کہ جب تمام لوگ جنت میں شرف اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہی داخل ہوں گے اس کے فضل سے ہی داخل ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی تخصیص کیوں ہے فرمایا اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جو قطعی دلیل سے ثابت ہے کہ جنت میں داخل ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کی رحمت سے ہی داخل ہوں گے تو جو آپ کے علاوہ ہیں وہ بطریق اولہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حدیث میں فرمایا سدیدو وقارب درست کام کرو میانہ روی کو اختیار کرو یعنی درمیانی چال چلو درمیانی راستہ اختیار کرو صبح کے وقت میں عمل کرو صبح کے وقت میں کچھ عبادت کرو شام کے وقت میں عمل کرو شام کے وقت میں کچھ عبادت کرو اور کچھ رات کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو سدیدو وقاربو یعنی تم عمل کرنے میں افرات اور زیادتی نہ کرو تم عبادت کرنے میں بہت زیادہ کوشش کروگے تو وہ تم کو تھکا دے گی پھر تم عبادت کرنے سے اکتا جاؤگے اور عمل کو چھوڑ دوگے اس لیے تم حد سے زیادہ عمل نہ کرو بلکہ درمیانی عمل کرو فرائض پنجگانہ تو ادا کرنے ہی ہے ناظرین کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے فرائض کے اندر بھی افرات و تفریز سے بچنا ہے بلکہ جو فرض دے دیا گیا ہے وہ تو ہم نے ادا کرنا ہی ہے اس کے علاوہ جو نفلی عبادات ہیں جن کے ذریعے انسان فرائض پنجگانہ کے بعد اور دیگر فرائض کے بعد نفلی عبادات میں جب کسرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا اسے قرب مل جاتا ہے اور یہ کسرت اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے اس سے مراد نفلی عبادات ہیں فرائض جو اللہ کی طرف سے ہمارے پر لازم ہے وہ ہم نے ادا کرنے ہی ہیں اس کے علاوہ جو نفلی عبادات میں جب ہم عمل شروع کرتے ہیں تو اس میں بیانہ روی اختیار کرنے چاہیے اور اس میں ہمیشکی ہونی چاہیے اور حدیث میں فرمایا یعنی میانہ روی کو لازم کرو میانہ روی کو لازم رکھو گے تو کیا ملے گا فرمایا تم منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے یہاں پر دیکھیں کہ اس میں جو عبارت یہاں پر ذکر کی گئی ہے حدیث مبارک میں کہ تم منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے اس میں عبادت گزاروں کو مسافروں کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے گویا کہ فرمایا کہ تم تمام اوقات میں عبادت نہ کرو بلکہ خوشی کے اوقات میں عبادت کرنے کو لازم رکھو کچھ صبح کے وقت میں کچھ شام کے اخیر میں اور کچھ رات کے بعد حصوں کے اندر اور اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر رحم کرو تو جس طرح ایک مسافر جو ہے وہ ہر وقت سفر میں نہیں رہتا فرمایا اسی طرح تم کچھ دن کے وقت میں نفلی عبادت کر لو کچھ رات کے وقت میں اور کچھ شام کے وقت میں تو اس طرح اپنے لیے جو عبادت کا نظام بناو گے اس کو مستقل مزادی کے ساتھ رہنا اور درمیانی چال چلنا اور اس میں ہمیشگی کو اختیار کرنا مدری چینل کے ناظرین عدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ تمہارے عملوں کی وجہ سے یعنی کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر وہ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بخشش ملے گی اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوگا یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَطِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کی وجہ سے وارث کیا گیا ہو یعنی جنت کا بندہ وارث ہوا عمل کی وجہ سے حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤ گے جبکہ قرآن کی آیت میں یہ ہے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ عملوں کی وجہ سے جنت کا بندہ وارث رہا ہے تو حدیث اور قرآن کی اس آیت میں پھر تطبیق کیا ہوگی شارین حدیث نے اس کی تطبیق کو بھی بیان فرمایا فرمایا کہ جنت کے درجات اور مراتب عمال کی وجہ سے ملیں گے اور جنت کے درجات عمال کے اعتبار سے مختلف بھی ہوں گے اور حدیث اس بات پر محمول ہے کہ جنت میں نفس دخول اور اس میں جو دوام ہے یعنی جنت میں ہمیشہ رہنا خالدین افیہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر نہیں ہوگا البتہ جو جنت کے اندر درجات مختلف قسم کے ملیں گے اور مراتب بلند ہوں گے کہا وہ عملوں کی وجہ سے ہیں تو جو حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ جنت میں دخول اللہ کے فضل و رحمت سے ہوگا یعنی نفس دخول اور اس میں ہمیش کی اور جو قرآن کی آیت میں ہے کہ جنت کے وارث تم عملوں کی وجہ سے کیے گئے ہو اس سے مراد یعنی جنت میں جانے کے بعد جو تمہیں مختلف درجات ملیں گے مراتب ملیں گے وہ جو درجات اور مراتب ہیں وہ مقامات رفیہ جو ہیں یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے تمہیں ملیں گے پھر اگر اس کے اوپر اعتراض یوں کیا جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم پر سلام ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان نیک عملوں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے اب اس آیہ مبارکہ میں بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنت میں دخول عملوں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو شارین حدیث نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا فرمایا یہ جو فرمایا جا رہا تھا سلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو ادخل الجنت بما کن تم تعملون جنت میں تم داخل ہو جاؤ اپنے عملوں کے سبب سے کہا اس میں ایک اجمال تھا اور حدیث نے اس اجمال کو دور کر دیا اور وضاحت کر دی گویا کہ سراحتا ہر چیز کو بیان کر دیا اور کوئی اجمال یا ابحام نہ رہا تو پھر اصل مفہوم یہ بنے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ مطلب جنت کی منازل اور جنت کے محلات میں داخل ہو جاؤ اپنے عمال کی وجہ سے دخول جنت یا یوں کہہ لے کہ نفس دخول جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہوا فضل سے ہوا یا اس میں جو دوام ہے وہ بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوگا اور پھر اس کے بعد گویا کہا جا رہا ہے کہ اب جنت کی جو منازل ہیں یا جنت کے جو محلات اور مراتب تمہیں نصیب ہوئے ہیں ان میں اب تم داخل ہو جاؤ اپنے عملوں کی وجہ سے بدل چاہدے کے ناظرین دن کی دونوں طرفوں میں عبادت کا حکم ہے اور کہا گیا کہ صبح کی وقت میں عمل کرو شام کی وقت میں بھی عمل کرو اور کچھ رات کے اندھیرے میں بھی اللہ کی عبادت کر لیا کرو قرآن قریب فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور دن کی دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھئے بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں یہ ان لوگوں کے لئے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں بہت پیاری بات مدین چینل کے ناظرین یہاں پر میں عرض کروں گا کہ کسی بھی گناہ کے بعد فورا نیکی کر لینی چاہیے توبہ تو کرنی ہی ہے اور سچے دل سے یعنی توبہ تو نسو کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا اور اس پر ندامت کا اظہار بھی ہوگا یہ بات تو اپنی جگہ ستل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر کوئی نیکی کر لینی چاہیے کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں ایک عدیث مبارک ارز کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے ایک ایسا جرم ہو گیا ہے مفہومِ عادیث ارز کر رہا ہوں کہ جو ہلاک کرنے والا ہے یعنی کوئی بڑا گناہ ان سے سرزد ہو گیا کہ جس کے اوپر حد لگتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے ارز جب کی ادھر نماز کا وقت ہو گیا آپ نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا تھا بعض مصنفین نے اپنے کتابوں میں لکھا کہ تین مرتبہ یہ بات دوہرائی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا نماز قائم کی گئی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ انہوں نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کوئی ایسا جرم ہو گیا ہے جس کے اوپر حد لگتی ہے تو مجھ پر گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ حد جاری فرما دیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ابھی ہم نے نماز پڑھی تھی کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تو وہ کہنے لگے کہ جی ہاں میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اس عمل کی وجہ سے یعنی یہ جو نیک عمل تم نے کیا ہے اس نیک عمل کی وجہ سے تمہارے اس گناہ کو مٹا دیا ہے ان الحسنات یزہبن السیعات کہ بندے کو چاہیے کہ وہ گناہوں کے بعد سچی توبہ کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی نیکی کر لے کیونکہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتی ہیں مدری چینل کے ناظرین اس حدیث مبارکہ کے بعد اسی عنوان کے طاعت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی موضوع پر ایک اور حدیث مبارکہ ذکر فرمائی جس میں آپ نے بیان یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں دوام ہو اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو اس سے پہلے جو آپ حدیث لے آئے تھے اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس میں دوام ہوتا ہے یعنی ہمیشکی ہوتی ہے اور اب جو حدیث مبارکہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس میں دوام ہو اگرچہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ حدیث مبارکہ روایت ہے آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سددو وقاربو درست کام کرو اور درمیانی راہ کو اختیار کرو اور فرمایا اور تم یہ بات جان لو کہ تم میں سے ہرگز کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا اور اس کے اوپر ہم گفتگو کر بھی چکے ہیں اور فرمایا بے شک تمام عامال میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے پسندیدہ کام وہ ہے جس میں سب سے زیادہ دوام ہوتا ہے اد و موہا و انقلہ اگرچہ کہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو اس میں اد و موہا اس میں تفضیل کا سیگہ استعمال کیا گیا اور پچھلی جو عدیس مبارک تھی اس میں ادائم کا لفظ تھا وہ عمل جس میں ہمیش کی ہو اور جو اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محموب عمل ہے اس کے لیے حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد و موہا یعنی اس میں تفضیل کا سیگہ استعمال کیا گیا کہ جس میں ہمیشہ دوام ہوگا اگرچہ کہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو تو اس لیے مدید شاہدین کے ناظرین عمل کم ہو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے لیکن وہ عمل مستقل ہونا چاہیے یعنی رات کو اٹھ کر اگرچہ کہ دو نفل ہی پڑھ لیں لیکن وہ دو نفل ایسے ہونے چاہیے جس میں مستقل مزاجی ہو جس میں ہمیشگی ہو تو اسی لیے کہا گیا کہ میانہ روی اختیار کرو اے اتنا عمل انسان کرے کہ جس میں ہمیشگی یہ نہ ہو کہ آج جناب رات کو اٹھے تو سو رکت نمہ نفل پڑھ لیں اب سو رکت نمہ نفل پڑھی پھر اگلے دن ہمت نہ ہوئی اور آج پہلے ہی دن ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھ لیا کیونکہ ذہن بن گیا اب اگلے دن کیا ہوا کہ ایک مرتبہ بھی درود پاک نصیب نہ ہو سکا تو پہلے دن سٹیپ لیں تھوڑا لیں جب اس کی عادت بن جائے یعنی دو نفل کی عادت بن گئی اب مزید بڑھا لیں دو اور اضافی کر لیں اور جب دیکھیں کہ اس پر ہمیشکی ہو گئی ہے اور مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو دو اور کا اضافہ کر لیں تو اس طرح عمل میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشکی بھی ملتی جائے گی اور عملوں میں ہم سے دو چیزیں ہی ڈیمانڈ ہیں ایک تو میانہ روی اور دوسری بات عمل کے اندر مداومت ہو ہمیشکی ہونی چاہیے اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے عبادات کی توفیق نصیب فرمائے اور اس میں ہمیں اللہ رب العزت ہمیشکی کے ساتھ کرنے کی مستقل مزاجی کی ثابت قدمی کی توفیق بھی عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ و بارک و سلم ایمان ہے قول مصطفی ماصل موقع ہے مصطفی مصطفی موسیقی